السلام علیکم بھائیو میرے نام زید سلیم ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم کچھ سٹوڈنٹس نے مل کے لیب فانڈیشن کے نام سے اپنے گاؤں میں چوراسی جی بی میں اس فانڈیشن کا آغاز کیا اور یہ فانڈیشن ہم لوگوں نے اسپیشلی گورنٹ اور پاکستان کے ادارے سوشل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ سے اسے ایڈیسٹر کروایا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے کام کا آغاز کیا اور اس کے بعد سے ماشاءاللہ ہم لوگوں نے بہت ہی اچھے اچھے کام کیے ہم لوگوں نے اپنے کام کا سٹارٹ کیسے کیا آغاز کیسے کیا ہم لوگ سٹارٹ میں شروع شروع میں ہم لوگ وہ میرے بہن بھائی جو کہ ضروریاتی زندگی کی اشیعہ یعنی کہ راشن کو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے گھروں میں جا کے وہ چیزیں ان میں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنی فری ڈسپنسری کا ہمارا فاغ تھا کہ ہم لوگ اپنی علاقے کے لئے فری ڈسپنسری بنائیں تو اس کے لئے ہم لوگوں نے افرٹس کرنا شروع کی اور ماشاءاللہ سے ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے اس کا سنگے بنیاد رکھا ہے بہت اچھا اور بہت جلد ہی انشاءاللہ وہ کنسٹرکٹ ہو جائے گی اور اس میں ہم لوگ اپنے فری ڈسپنسری کا آغاز کرتے ہیں کہ جس میں ہم لوگ اپنے میرے بین بھائی جو کہ میڈسن کو افورڈ نہیں کر سکتے ہم وہاں پہ ان کو فری چیک اپ ان کا کروائیں گے سپیشل ڈاکٹرز کے سے یعنی سپیشل ڈاکٹرز آیا کریں گے اور وہ ان کا چیک اپ انہی کے ایریا میں آکے کیا کریں گے ہماری اس ڈسپنسری میں تو اس کے ساتھ ہم لوگ منتلی ان گھروں میں راشن تقسیم کرتے ہیں جیسے کہ جو کے ضرورت منت لوگ ہیں اور اسی طرح ہم لوگ ایک سپیشل پیکج بناتے ہیں رمضان پیکج اور بڑی عید کے پیکج کے نام سے اور ان لوگوں میں وہ ڈسٹریبیٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ اپنے علاقہ یعنی ہم صرف اپنے گاؤں کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنے گاؤں کے ارد کے جتنے بھی گاؤں ہیں ہمارے وہاں پہ جا کے اپنا ایک ڈیٹا کلیک کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ ضرورت مند ہے پھر ان کو انیلائز کرتے ہیں اس ڈیٹا کو اور پھر چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ ضرورت مند ہیں بھی یا نہیں پھر ان کے لئے ہم لوگ اپنا راشن لیتے ہیں اور ایک ہیونٹ ارگنائز کرتے ہیں اور رہے نہ ہم لوگ recruiting ان کو بلاتے کیوں نے آپ لوگوں کو دکھانا کے لئے کہ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کی self respectively یہ بات بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بھی تو دکھانا ہے کہ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس لیے اسی طرح میں اسی سلسلے میں آپ لوگ کے ساتھ آپ کے سامنے ایک رکست لے کے حاضر ہوا ہوں کہ اس سال بھی ہم لوگ ماشاءاللہ سے اپنا رمضان پیکج ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس پیکج میں ہم لوگ بہت اچھا والا پیکج ہوگا جو کہ راشن ہوگا اس میں اور ہم یہ اسی لیے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تاکہ رمضان سے پہلے پہلے ہم لوگ یہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں اور رمضان کی خوشیوں میں میرے وہ پہل بائی جو کہ ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکے رمضان کی بلیسنگز کو لے سکے اس کی براکات کو سمیٹ سکے تو اس ظاہری بات ہے کہ پچھلے سال ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے تقریباً پچپن گروں میں یہ راشن تقسیم کیا ڈسٹریبیوٹ کیا اور اسی طرح اس سال بھی ہم لوگ یہ راشن تقریباً گر بڑھا کے پچپن گر بڑھا کے ہم لوگ سو گر کریں یعنی اب ہم سو گروں میں یہ راشن تقسیم کریں گے تو ظاہری بات ہے ہمیں پچھلے سال بھی ہم لوگوں نے آپ کے تعاون سے یہ کام کیا تو اس سال بھی ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ آپ کے تعاون سے ہی یہ کام کریں گے تو میرے بہن بھائیو مجھے میں آپ سے ڈونیشنز کے لیے آیا ہوں کہ میں آپ سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کائنلی لائف فانڈیشن ان کو ڈونیٹ کریں جتنا ہو سکے کیونکہ ہم لوگوں نے اگر آپ سے لیتے ہیں کچھ تو ان لوگوں پر لگا دیتے ہیں فور میں تاکہ میرے وہ بہن بھائیو جو کہ ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکے اٹلیس ہم ان کی مدد کر سکیں تو کائنلی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہماری مدد کریں تاکہ ہم لوگوں کی بلائی کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں اور آپ ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں تو میں دوبارہ سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کائنلی جتنا ہو سکے ہمیں ڈونیٹ کریں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے کانٹیکٹس نمبر شیئر کروں گا اگر آپ کو کسی بھی کسی کی کو کنفیون ہے ہماری فانڈیشن کو لے کے تو آپ کائنلی ہمارے آفیس آئیں جتنا ہمارا ریکارڈ چیک کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور پھر بعد میں ہمیں اپنی ڈونیشنز ڈونیٹ کیجئے تو میں آپ سے اپنے کانٹیکٹس شیئر کروں گا تو آپ کائنلی ان کانٹیکٹ نمبر پر آپ کانٹیکٹ کیجئے اور ہم سے ملیے اگر کسی بھی کسی کی کوئی کسی کی کوئی کنفیون ہے اور ہمیں ڈونیٹ کیجئے زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں اور جتنا ہو سکے کریں تھانکیو بری بچ